اسلام علیکم ہیڈراباد پولیس کا مزید کیا بتانا ہے ملزم کی گرفتاری کے حوالے سے ہیڈراباد بائی پاس پہ ہیڈراباد پولیس کو ایک خاتون کی نین بہوشی کی حالت میں ملی تھی جنہیں سیویل اسپتال ہیڈراباد جو ہیڈراباد پولیس نے منتقل کیا گیا اس کے بعد ان کی شناک جو ہے وہ اے ایس آئی روبینا عمین کے نام سے ہوئی ہے اور یہ کراچی میں جو ہے پولیس میں اے ایس آئی ہیں اے ایس آئی روبینا عمین سے جو ہے ان کی حیاتت کی ہے اس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے اے ایس آئی روبینا عمین ان کا کہنا یہ ہے کہ کراچی صدر کا جو علاقہ ہے وہاں سے تین نام علوم اپراد جو ہے انہیں رمال سباکر اور داری میں ڈال کر لے گئے تھے اس کے بعد بہوشی کی حالت میں ایڈراباد بائی پاس پر وہ ملی ہے جس کے بعد سیویل اسپتال ایڈراباد منتقل کر دیا گیا ہے اب عدیل زیادہ چاندیو کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس کیس کی جو ہے تفتیش کی جا رہی ہے لیکن میڈیا کے کسی نمائندے کو جو ہے ان سے ملنے کے روبینا عمین سے جو ہے ملنے نہیں دیا جا رہا اور ایمرجنسی وارڈ سے ان کو سیویل اسپتال کا جو لیپر وارڈ ہے وہاں پر جو ہے منتقل کر دیا گیا اور اس کے بعد جو ہے باہر پولیس کو جو ہے تائنات کر دیا گیا ہے روبینا عمین کے جو وقیر ہیں وہ بھی اب سے کچھ دیر قبل لیپر وارڈ کے باہر آئے تھے لیکن انہوں نے بھی میڈیا سے بات کرنے سے گریس کرتے ہوئے کہا ہے کہ پولیس کی جانب سے بھی میڈیا کو کچھ بھی بتانے سے بنا کیا ہے لیکن پولیس کا یہی کہنا ہے کہ اس کیس پہ جو ہے پیش رفت جاری ہے اور جو ٹیم ہے وہ بائی پاس کی طرف بھی بیجی گئی ہیں اس کے علاوہ جو ہائیوے پہ سی سی ٹی وی کیمزر لگے جاتے ہیں ان کی مدد سے بھی کار کا نمبر اور ملزمان کی تلاش جاری ہے ٹھیک ہے آپ نے آپ دیت کیا عمرزادی شکریہ آپ کا آپ کو آگا کریں کہ چنیوت میں بیوی کو گھر کا خرچہ نہ دینے کا معاملہ سڑک پڑا گیا گھرے لو جگڑا شدہ دختار کر گیا آپ کو یہ مناظر اس وقت دکھا رہے ہیں چنیوت کی مناظر ہے جہاں بیوی کو گھر کا خرچہ نہ دینا یہ معاملہ جو کہ سڑک تک آ گیا ہے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ گھرے لو جگڑا جو کہ شدت اختیار کر گیا ہے میاں بیوی نے سڑک پر ہی عدالت لگا لی ہے یہ مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں کہ بیوی چنیوت سے قابل پر لاتوں گھوسوں کی بارش کی گئی ہے اور مسلسل لاتوں گھوسوں کی جنگ چھڑ گئی ہے لوگ معاملہ ختم کروانے کی کوشش کرتے رہے تو میاں بیوی کے درمیان ہونے والی لڑائی کی ویڈیو جی نیوز نے حاصل کر لی ہے جو کہ اس وقت آپ اپنی تیلیف جن سکرین پر بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ چنیوت کا یہ معاملہ ہے جہاں بیوی کو گھر کا خرچہ نہ دینے کا معاملہ سڑک پر آ گیا ہے گھرے لو جگڑا جو کہ شدت اختیار کر گیا تو میاں بیوی نے سڑک پر ہی اپنی عدالت لگا لی بیوی کی جانب سے خوابن پر لاتوں اور گھوسوں کی بارش کی گئی لوگ معاملہ ختم کروانے کی کوشش تو کرتے رہے لیکن میاں بیوی کے درمیان ہونے والی لڑائی کی ویڈیو جی نیوز نے حاصل کر لی ہے اور یہاں آپ کو اہم خبر ساکر کریں کہ پشاور مالکن لواردیر اور گردو نباہ میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے جبکہ چترہ سوات مردان اور سوابی میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے ہیں خوف و حراس پایا جا رہا ہے لوگوں میں اور آپ کو آگر کر رہے ہیں کہ پشاور مالکن لواردیر اور گردو نباہ میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے چترہ سوات مردان اور سوابی میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے ہیں آپ کو آگر کر رہے ہیں کہ پشاور مالکن لوردیر اور گردنواہ میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے اور اب آپ کو آگاہ کریں کہ کبیر والا میں پانچ مسئلہ ملزمان نے اسلحے کے زور پر بائیس سال لڑکی کو اقواہ کر لیا مغوی لڑکی کے اہل خانہ نے احتجاج کرتے ہوئے ملتان اسلام آباد جھنگ روٹ بلوک کر دی ہے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں مناظر اس وقت ٹیلیوجن سکرین پر دکھا رہے ہیں کبیر والا کے یہ مناظر ہے جہاں پانچ مسئلہ ملزمان نے اسلحے کے زور پر بائیس سالہ لڑکی کو اقواہ کیا جس کے نتیجے میں مغوی لڑکی کے اہل خانہ نے احتجاج کرتے ہوئے ملتان اسلام آباد جھنگ روٹ بلوک کر دی ہے اسی پر مزید بات کریں گے جواد حیدر سے جواد حیدر آگا کیجئے گا مغوی لڑکی کے اہل خانہ کا مزید کیا بتانا ہے جی بالکل کبیر والا کے نواحی علاقہ پانچ کسی میں دو مسئلہ ملزمان نے نشابہ جو کی اپنی بابی کے ساتھ شاپنگ کر کے بازار سے واپس رکشہ پر آ رہی تھی مسئلہ افراد گاڑی پر آئے اور رکشے کو روک کر اور گن پوائنٹ پر زبردستی اسے رکشے سے اتار کر اپنی گاڑی میں بٹھا کر لے گئے جبکہ برسان نے فوری طور پر اعتجاج کرتے ہوئے ملتان اسلامباد جھنگ روڈ بلوک کر دیا جبکہ دونوں طرف ٹرافک کی لائنیں لگ گئی جبکہ ٹی پیو خانہ وال نے خبر کا نوٹس لیتے ہوئے فوری طور پر ٹیم تشکیل دے دی اور پولیس کو موقع پر بھیج دیا جبکہ پولیس اس وقت تفتیش میں نصوف ہے اور ٹی پیو کا کہنا ہے کہ جلد از جلد ملزمان کو گرفتار کر لیے جائے گا ٹھیک ہے ڈیٹیلز کے لئے شکریہ جواد حیدر ٹھیک پہ پھر ناظرین کو آگا کریں اہم خبر سے پشاور مالکن لوردیر و گردنوہ میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے جترال سوات مردان اور سوابی میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے ہیں زلزلے کی شدد پانچ آشاریا دو ریکارڈ کی گئی زلزلے پیمہ مرکز زلزلے کا مرکز کو ہندو کش بتایا جو رہا ہے اور ساتھ ساتھ کچھ یہ بھی تفصیلہ سامنا آ رہی ہیں کہ زلزلے کی گہرائی ایک سو اسی کلومیٹر تھی آپ کو آگا کر رہے ہیں اس حوالے سے بڑی خبر ہے اہم خبر سے آپ کو آگا کر رہے ہیں کہ پشاور مالکن لوردیر اور گردنوہ میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے چتران سوات مردانہ سوابی میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے جبکہ لوگوں میں خوف و حراس پایا گیا لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے ہیں زلزلے کی شدد پانچ آشاریا دو ریکارڈ کی گئی ہے جبکہ زلزلے پیمہ مرکز زلزلے کا مرکز کو ہندو کش افغانستان بتایا جو رہا ہے اسی پر مزید بات کریں گے نیازگل نمائندہ مردان ہمارے ساتھ موجود ہیں نیازگل آگا کیجے کا مزید کیا ڈیٹیل سامنے آئی ہیں جی بلکل مردان اور گردنوا میں زلزلے کے جھٹکے میں خصوص کیے گئے ہیں تا حال کوئی جانی و مالی نقصان سامنے نہیں آیا ہے جبکہ ریسکیو ڈبل ورن ڈبل ٹو کے جو دفاتر ہے وہ اس کو ہائی علاج جاری کر دی گئی ہے لیکن ابھی تک کوئی جانی و مالی نقصان کی اطلاعات مستحی ہوئی ہے نیازگل یہ بھی آگا کیجے کا کہ دیزاسٹر ملیجمنٹ ٹیم اس وقت کتنی فعل دکھائی دے رہی ہیں وہاں پر اور خاص طور پر جو مختوش امارتے ہیں کہ انہیں خالی کرواری گیا ہے نیازگل جی بلکل یہاں کی جو مردان کی ریسکیو ڈبل ورن ڈبل ٹو ہے جو دیزاسٹر ڈپارٹمنٹ ہے اس کو ہائی علاج کر دیا گیا ہے مگر تا حال کوئی جانی و مالی نقصان نہیں ریپورٹ ہوئی ہے کیونکہ یہاں زلزلے کی شدت کم تھی نیازگل کیا بتایا جا رہا ہے خصوصی طور پر کون سے اریاز زیادہ متاثر ہوئے ہیں اور کن علاقوں میں زیادہ طور پر مختوش امارتیں پائی جاتی ہیں جہاں پر خدا نہ خواستہ کچھ زیادہ جانی و مالی نقصان کی اطلاعات محصول ہو رہی ہیں مردان میں ایسی کوئی اطلاعات ابھی تک سامنے نہیں آئی ہوئے کیونکہ زلزلے کی شدت کافی کم تھی مگر تا حال ابھی تک ذرا یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ابھی تک ایسی واقعات سامنے نہیں آئے جس سے کوئی جانی و مالی نقصان ریپورٹ ہوئی ہو اچھا نیاز گول تھوڑا سا وہاں آپ کے حوالے سے بھی بتائیے گا سرکوں کے حوالے سے بتائیے گا راستوں کے حوالے سے بتائیے گا کہ کیا وہ تنگ تو نہیں ہے امارتیں آپس میں کیا لوگوں کو اس طرح کے گراؤنڈز میسر ہیں اور خاص طور پر ماں پر کتنی مخدوش امارتیں ہیں جو کہ اس وقت قائم ہے جہاں سے لوگوں کو جو ہے وہ باہر نکالا گیا ہے اور لوگ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ خود امارتوں کو خالی کر کے اس وقت باہر نکلے ہیں جب زلزلہ شروع ہوا تو لوگ جو ہے اپنے دکانوں اور کاروباری مراکز سے اور گھروں سے باہر سڑکوں پر نکل آئے اور یہاں جو ہے وہ ایسی کوئی جگہ نہیں ہے بڑی جگہ جس کے لئے لوگ جس کے لوگ جو ہے اس میں جمع ہو جائیں مگر جتنے بھی مراکز ہیں اور دکاندار لوگ ہیں وہ یہاں سڑکوں پر نکل آئے اور ایسی کوئی جو ہے وہ اطلاعات بھی سامنے نہیں آئے تاکہ راستہ پٹا ہوا ہو یا بیلڈنگ گری ہوئی ہو یا کوئی جانی اماری نقصان ابھی تک رپورٹ نہیں ہوئی ہے اب تک اس طرح کے کوئی بھی جانی اماری نقصان خودانخواستہ رپورٹ نہیں ہوا ہے نیازگولر احساست یہ بھی آگا کیجئے گا کہ مہک میں موسمیات کا سوالے سے کیا بتانا ہے کیا آفر شاکس کے بھی کچھ خدشات بتایا جا رہے ہیں جی بالکل ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ اس کے بعد آفر شاکس ہونے والے لوگوں کو اسی طرح آگاہ کرتے رہیں گے ان کا یہی کہنا تھا اچھا نیازگولر یہ بھی بتائیے گا کہ اس وقت دیزاسٹر مینجمنٹ ٹیم اس وقت وہاں پر کتنی فعال ہے خاص طور پر اس طرح کے ناگیانی آفتوں کے حوالے سے لوگوں میں کتنی آورنس ہے سلسلے میں کتنی آورنس پائی جاتی ہے لوگوں میں نیازگولر جی بالکل اس حوالے سے مردان میں کل بھی ایک پروگرام منقض کی گئی تھی رسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو مردان کی جانت سے جس میں لوگوں کے جو ہے وہ ڈیزاسٹر منیجمنٹ کی حوالے سے جو ہے آویرنس پیدا کرنے کے لئے ایک واقع کا احتمال بھی کیا گیا تھا جس کی نگرانی جو ہے وہ صحت کا مالشاہ کر رہے تھے جو کہ یہاں کے ڈاریکٹر ہے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کسی بھی ناہشگوار واقعے سے نمچنے کے لئے رسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کو جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے اچھا ساتھ ساتھ نیازگول آپ سے جاننا یہ بھی جا رہے ہیں کہ اس طرح کے ناگیانی صورتحہ سے نمچنے کے لئے خدا نہ خواستہ اگر کسی جانی نقصان کے اطلاع ملتی ہے کوئی اس طرح کا جانی نقصان بھی سامنے آتا ہے تو اس سلسلے میں کلینکس کتنے دون ہیں اسپتال پہنچنے کا دورانی ہے کتنا متایا جا رہا ہے تھوڑا سرکوں کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ وہاں پر کتنا ایزی ہے دیزاسٹر منجمنٹ ٹیم کو جو وہاں کے متاثرین کو اسپتال تک لے کر جانا یا پھر لوگوں کا اپنی مدد آپ کے تحت جو اپنے اہل خانہ کی مدد کرنا جی بالکل سب سے بڑا مسئلہ یہاں کے ڈاکٹرز کا احتجاج ہے جتنے بھی سرکاری اسپتال ہے اس میں ابھی تک جو ہے وہ ڈاکٹرز کی جانب سے مکمل حلطال کی جا رہی ہے یہاں کی جو صرف جو ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو ہے اور پرائیویٹ کلینکس جو ہے وہ کھلے ہوئے ہیں مگر تاحال جو ہے ابھی تک اوپیو ڈیز اور امرجنسی میں توڑی بہت ریلیف دی جا رہی ہے مگر سرکار اسپتال جو ہے وہ ڈاکٹرز کی سٹرائک کی وجہ سے بند پڑے ہیں لوگوں کو یہ مشکلات درپیش ہے مگر آپ نے سڑکوں کی بات ہی تو سڑکیں یہاں جو ہے وہ بہت اچھی ہے اور کھلی ہے لیکن ڈاکٹروں کی حلطال کی وجہ سے لوگوں کو مسائل درپیش ہوں گے نیازگل یہ بتائی گا کہ ایک بڑا پوائنٹ آپ کی جانب سے ریس کیا گیا ہے کہ اس وقت اسپتالوں میں اس سے خبر احتجاج کی صورتحال تھی تو اس سٹویشن کو دیکھتے ہوئے کہ آپ اسپتالوں میں امرجنسی نافذ کی گئی ہے کیا ڈاکٹرز موجود ہیں اس وقت اسپتال میں آپ کی بات ہوئی ہے اسپتال انتظامیہ سے ان کا کیا بتانا ہے اس سلسلے میں ہسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اپیوڈیز کو ہم نے بند کیا ہوا ہے اور جو امرجنسی اس کو لوگوں کے لیے فرسٹ ایڈ کے لیے کلا رکھا ہوا ہے جس میں ایک یا دو ڈاکٹر موجود ہوتے رہتے ہیں اچھا نیاز کو ساتھ یہ بھی بتائے گا کہ امرجنسی میں کتنے واتز اور کتنے بیٹس اس وقت آویلیبل ہیں ساتھ ساتھ یہ بھی بتائے گا کہ جس طریقے صاحب ہمیں اپڈیج بھی کر رہے ہیں کہ اس سے خبر دیکھا گیا تھا کہ اسپتالوں میں احتجاج کی صورتحال دیکھنے میں آئی تھی تو اس وقت کیا صورتحال ہے کیا اپیوڈیز فعل کر دی گئی ہے اس سٹویشن کے بعد ابھی تک اپیوڈیز بن ہے لیکن امرجنسی جو ہے وہ کلی ہوئی ہے جس میں دس سے بارہ بیٹ جو ہے وہ امرجنسی کے لیے رکھے گئے ہیں جس میں لوگوں کی جو ہے وہ فرسٹ ایڈ دیا جا رہا ہے ڈاکٹر ذرائع کا یہی کہنا ہے کہ امرجنسی کسی بھی صورت ہم فعل رکھیں گے لیکن امرجنسی فعل رکھیں گے لیکن اپیوڈیز جو ہے اس کو ہم بن کریں گے اپنے حقوق کے لیے وہ جنگ لڑ رہے ہیں نیازگول ساتھی موجود ہے ایک بھر ناظرین کو آگا کر رہے ہیں پشاور مالکن لوردیر اور گردو نوا میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں جبکہ چترال سوات مردان اور سوابی میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کہتے بھی گھروں سے باہر نکل آئے ہیں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی آگا کر رہے ہیں کہ اب تک اطلاعات کا مطابق زلزلے کی شدت پانچ آشاریا دو ریکارڈ کی گئی ہے جبکہ زلزلے کا مرکز کو ہندوکش افغانستان بتایا جا رہا ہے زلزلے کی گہرائی ایک سو اسی کلومیٹر تھی یہ اطلاعات جو کہ سامنے آ رہی ہے خبر دے رہے ہیں ناظرین کو اس حوال سے آگا کر رہے ہیں کہ پشاور مالکن لوردیر اور گردو نوا میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کی گئے ہیں ایک با پھر نیازگل ہمارے نوائندے ہمارے ساتھ مردان سے موجود ہیں ان سے تازہ ترین اس وقت کیا صورتحال ہے وہ جان لیتے ہیں نیازگل ایک با پھر آگا کیجئے گا کیا اطلاعات موصول ہو رہی ہے کیا ڈیٹیلز اب تک سامنے آئی ہیں یہ بالکل مردان کے ہسپتال اور رسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو جو ہے وہ ہائی الٹ کر دی گئی ہے ماجر ابھی تک جو ہے وہ زلزلے کی شدت کنتی اس لئے کوئی جانیوں والے نقصان کی اطلاعات سامنے نہیں آئی ہے رسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی ڈیجیٹلز ڈیزاسٹر مناجمنٹ جو ہے وہ ہائی الٹ کر دی گئی ہے ہسپتالوں میں بھی جو ہے وہ امرجنسی لگا دی گئی ہے ہسپتال جو ہے وہ امرجنسی کی جو وارڈ ہے اس کو کلا رکھا گیا ہے دس سے بارہ بیٹ تک مقرر کر دی گئے ہیں کسی بھی امرجنسی صورت سے نمتنے کے لیے جی ٹھیک ہے اسپتالوں میں امرجنسی جو ہے وہ ہائی الٹ کر دی گئی ہے رسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کو بھی ہائی الٹ کر دی گیا ہے چتہ سوات مردانہ سوابی میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے نیازگل ہمارے نوائے دے ہمیں تازہ تائین کیا سوات آہر ہے اپ ڈیٹ کر رہے تھے نیازگل آپ سے مزید بھی بات کرتے رہیں گے ساتھ رہیے گا ایک بھر ناظرین کو آگا کر رہے ہیں کہ لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے ہیں خبر دے رہے ہیں ناظرین کو آگا کر رہے ہیں کہ زلزلے کی گہرائی ایک سو اسی کلومیٹر ہے پشابر مالکر لوردیر اور گردنوہ میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے برکم بیک اب آپ کو آگا کریں گے دینگی کے بڑھتے وار کے حوالے سے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ملتان سمیت پنجاب کی مختلف علاقوں میں دینگی بے قابو ہو گیا ہے اسپتال میں کئی نئے کیسز سامنے آنے لگے ہیں ملتان میں موسم کی تبدیلی سے دینگی وائرس کے شکار مریضوں میں اضافہ ہو گیا نشتر اسپتال میں دینگی وائرس کے مزید تیرہ کیسز سامنے آ گئے آئیسولیشن وارڈ میں زیر علاج مریضوں کی تعداد 38 ہو گئی زیر علاج 31 مریضوں میں دینگی کی تصدیق ہو گئی منڈی بہاودین میں 29 مریض سامنے آ گئے سرگودھا میں بھی دینگی وائرس کے شکار مریضوں کی تعداد میں آئے روز اضافہ ہونے لگا مظفرگر میں دینگی بخار نے اپنے پنجے گارڈ لیے دیسٹک ہیڈ کوئٹر اسپتال میں دینگی بخار کے پچپن مریض سامنے لائے گئے جن میں پندرہ مریضوں میں دینگی وائرس کی تصدیق ہو گئی چونیا میں محکمہ ہیلت کی ڈینگی مقاو پروگرام کے تحت 36 ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں ٹیمیں گھر گھر سروے کر کے مچھروں کی افضائش کے تداروں کی ٹرننگ دیں گی ملک پھر میں ڈینگی لاروہ کے بڑھنے وائرس فیلنے کے بعد روک تھام کے لیے محکمہ صحت کو بھی ہوش آ گیا چونیا میں محکمہ صحت کی طرف سے ڈینگی مقاو پروگرام شروع کر دیا گیا آپ کو آگر کر رہے ہیں کہ ڈینگی لاروہ کے بڑھنے کے بعد روک تھام کے لیے محکمہ صحت کو بھی ہوش آ گیا ہے بڑھتے ہوئے ڈینگی وائرس کی روک تھام کے لیے چونیا شہر پر میں محکمہ صحت کے لیڈی ہلتھ وارکرز کی 36 ٹیمیں مختلف محلوں میں ڈینگی مقاو پروگرام کے تحت گھر گھر جا کر انڈور اور آؤٹڈور سروے کر رہی ہیں جبکہ ٹیموں کی نگرانی کے لیے چھے یو ایم ایس اوز بھی موجود ہیں جو کہ پورے سٹی کو مانیٹر کر رہے ہیں لیڈیز ہلتھ وارکرز کے گھروں میں موجود سامان کو بھی چیک کیا جا رہا ہے جہاں بھی بھارش کا کھڑا ہوا پانی نظر آ رہا ہے اسے فوری طور پر ختم کروایا جا رہا ہے سرگھوڈا میں بھی ڈینگی وائرس کے بار جا رہی ہیں مریضوں کے تعداد میں اضافہ ہونے لگا ہے دو نئے کیسز سامنے آگئے ہیں مزید جانتے ہیں جعوید حسین شاہ سے جعوید آگے کیجئے گا جی بلکل اس وقت میں سرگھوڈا کے ڈی ایچ کی ہسپتال کے ڈینگی وائر میں موجود ہوں سرگھوڈا کے ڈینگی وائر میں مختلف علاقوں سے اب تک تقریباً اکاسی مریض جو ہیں وہ لائے گئے ہیں اور یہ مریض جو پہلے بتائی جاتے تھے کہ یہ مختلف علاقوں میں ان کو ڈینگی ہوئی ہے اس کے بعد ان کو سرگھوڈا شفٹ کیا گیا ہے لیکن دو کیسز جو ہیں اس وقت سرگھوڈا میں بھی ڈینگی کے سامنے آگئے ہیں جو ایک استقلال آباد کلونی سے ہے اور دوسرا رزا گارڈن سے ہے اس طرح یہ جو اکاسی جن کی تعداد بتائی جاتی ہے ان میں سے دو جو مریض ہیں ان کو فیصل آباد ریفر کیا گیا اور اس وقت جو اسپیٹال میں ڈینگی کے مریض مجود ہیں ان میں آٹھ مرد اور دو خواتین ہیں جن کو ڈینگی ہوا ہے اور زلہی انتظامیہ جو ہے ہماری وہ خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے اور کسی بھی علاقے میں ابھی تک سپریر نہیں کیا گیا یہ ڈینگی کی وبا جو ہے اس کا مزید پھیلنے کا خدشہ ہے اور ہماری جو انتظامیہ ہے وہ سب اچھا کی رپورٹ دینے میں مصروف ہے اور مختلف علاقوں میں گندگی اور پانی جو ہے وہ اسی طرح کھڑا ہے جیسے پہلے مجود تھا زلہی انتظامیہ نے فوری طور پر اس پر ایکشن نہ لیا تو یہ ڈینگی کی وبا سرگودہ کے علاقہ میں بھی پھیل جائے گی مزفرگڑ میں بھی ڈینگی وائرس نے پنجے گاڑ لیا ہے ڈسٹرک ہیڈکوٹر اسپتال میں پندرہ مریضوں میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے اسی پر مزید بات کریں گے راک کمران ہمارے نمائدہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی راو آگر کیجئے گا آجی بلکل اس وقت ڈینگی وائرس میں موجود ہیں اور اس وقت ڈینگی وائرس میں موجود ہیں ڈینگی کے یہاں مزفرگڑ میں بھی دو وائرس میں سپیشل بنائے گئے ہیں اگر مریضوں کی تعداد کی بات کی جائے تو پچپن مریض یہاں پر اس اسپتال میں ڈینگی کے حوالے سے لائے گئے ہیں جس میں سے پندرہ مریض وہ پوزیٹیف بھی بتائے جا رہے ہیں مزید ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں ڈاکٹر ریاض صاحب مزید ان سے جانتے ہیں اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے اب تک ہمارے ڈینگی وائرس میں پچپن جو پیشنٹ ہیں وہ ایڈمیٹ ہوئے تھے اس میں سے ہم نے اٹھائیس کے انیس وان کروائے تھے اور اس میں جو پندرہ ہیں وہ پوزیٹیف آئے تھے اور آٹھ جو انو ریفر ہو گئے باگر ڈسچارج ہو گئے ہیں آجی بلکل جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا کہ آٹھ مریض جو ہے وہ ریفر کر دیے گئے ہیں جس میں سے بقائے جو مریض ہیں وہ یہاں سے مظفر کر سے صحت یاب ہو کر جو ہے وہ اپنے گھروں کو جا چکے ہیں مزید دو سے تین مریض جو ہے وہ اس وقت پوزیٹیف مریض جو ہے ڈینگی کے وہ اس وقت آسپٹال میں جو ہے اس وارڈ میں جو ہے اس وقت موجود ہیں لوڈرہ میں بڑتی ہوئی مہنگائی کے سبب ادویات کی خیمتوں میں اضافہ عوام کے لیے وابال جان بن گیا ہے ادویات کی خیمتیں واپس لینے کے حکومتی دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں آپ کو آگر کر رہے ہیں کہ لوڈرہ میں ادویات کی خیمتوں میں اضافہ عوام کے لیے وابال جان بن گیا ہے لوڈرہ میں ادویات مہنگی ہونے کی وجہ سے نہ صرف عوام پریشان ہے بلکہ کافی مایوز بھی دکھائی دے رہی ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ ادویات کیسے خریدیں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو ادویات سو روپے کی ملتی تھی اب وہ ایک سو اسی روپے کی مل رہی ہیں آپ کو آگر کریں لوڈرہ سے جان ادویات کی خیمتوں میں اضافہ عوام کے لیے وابال جان بن گیا ہے خیبہ پختونخواہ حکومت کی جانب سے سرکاری اسپتالوں کی ممکنان اجھکاری کے خلاف ڈی ایچ کیو تیمل گرہ سمیت زلہ لوردی کے تمام چھوٹے بڑے اسپتالوں میں ڈاکٹرز اور پیرامیڈکل سٹاف کا احتجاج پندھروے روز بھی جاری ہے اسی پر رحمت اللہ صباتی رپوچ کر رہے ہیں خیبہ پختونخواہ کے اسپتالوں کی نیجکاری خلاف سبائی گرین ہیلت الہیسن کے قائدین کے اپیل پر صبح بر کے طرح ڈسٹرک ہیڈ کوارٹر اسپتال تیمل گرہ سمیت زلہ دیر لوردی کے تمام چھوٹے بڑے اسپتالوں میں ڈاکٹر پیرامیڈکس نرسیز درجہ چارم درجہ سوہم کی ملازمین کا حلطات چودہ روز سے بھی جاری ہے ڈسٹرک ہیڈ کوارٹ اسپتال تیمل گرہ کیوپیڈی ایک سری لیبارٹری اوٹی سمیت تمام شبے جاد بن رہے ہیں جس کے وجہ سے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اوٹی حکومت نے اسپتال کی نشکار کے پیسے پر ڈاکٹروں کو اعتباد میں نے بغیر کیا اگر ان کی مطالبات تسلیم نہیں کی گئی تو زلہ بر میں امرجنسی سرویسز بھی بند کرنیں گے حکومت کو اپنا جو ڈی ایچائے چھے کی شکل میں نشکاری ہو رہی ہے وہ بل واپس لینا پڑے گا حکومت کو ہمارے جتنے بھی مطالبات ہیں اگر وہ حل نہیں ہوئے تو الیکٹیو سرویسز کا بائیکار تو ابھی ہے اور اندہ لائے عمل ہمارا یہ ہوگا کہ امرجنسی سرویسز بھی ہم بند کریں گے مطالبات کو حل کرو ورنہ اگر امرجنسی کور بند ہو گیا تو پھر عواموں کا یہ تکلیف اور یہ سیلاب یہ اس حکومت کو بہا لے گا داکٹروں کا کہنا ہے کہ حکومت اسپتالوں کی نشکاری کا پیسلا واپس لے دیگر غیر مہین مدد تک ان کے حجات جار رہی ہے سو اول کے طرح زلہ لوردیر میں آج بھی اب پندر روز سے ڈاکٹروں کی حالتال جاری ہے جس کے وجہ سے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے عوامی حلقوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ڈاکٹروں کے ساتھ مذاکرات کریں اور یہ مسئلہ حل کریں کامیرامین قدوشویب کے ساتھ رحمت اللہ سواتی تیمرگرہ لوردیر خبر ہے رحیم یار خان سے جہاں موٹر ساکر اور کار کے تصادم میں دو افراد زخمی ہو گئے حادثہ موٹر ساکر سوار کا کار کو اوورٹیک کرنے کے باعث پیش آیا حادثے کی سیسی دیو فوٹی جینیوز نے حاصل کر لی ہے فوٹی شمی موٹر ساکر سوار کو اوورٹیک کرتے واضح دیکھا جاؤ سکتا ہے حادثہ چناب کارٹن فیکٹری کے قریب پیش آیا زخمی خاتون اور مرد فوری طور پر تحصیل ہیڈکورٹر اسپتال منتقل کر دی گئے ہیں میرپور ماتحلو میں گرمیوں کا موسم ختم ہوتے ہی مہمان پرندوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا شکاریوں نے دہاتی علاقوں میں درجنوں جال لگا کر غیر قانونی شکار کا آگاز کر دیا مہمان پرندوں کی نسل کوشی پر محکمہ جنگلی حیات خاموش تمہشائی بنی ہوئی ہے میرپور ماتحلو میں گرمیاں ختم ہوتے ہی مہمان پرندوں کی آمد شروع ہو گئی ہے سائبریا سمیت دیگر علاقوں سے ہجرت کر کے پہنچنے والے بٹیر سمیت دیگر پرندے ہزاروں کی تعداد میں پہنچ چکے ہیں مہمان پرندوں کے پہنچتے ہی شکاریوں نے بھی جال اور دیگر سازو سامان کے ساتھ شکار کے خاطر علاقوں کی جانے پروک کیا ہے اور پرندوں کی نسل کوشی کے لیے جال لگا دی ہے شکاری گروہ روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں پرندے جان میں پھسا کر پکڑ لیتے ہیں سرعام مہمان پرندوں کے غیر قانونی شکار کے باوجود محکمہ تحافظ جنگلی حیات خاموش ہے اور اب یہ جانیے کہ سنسرکار کی بہتر تعلیم سہولیات کے دعوے کی قلعہ ہی کھل گئی ہے زلے کشمور میں درجنوں سکول بنیادی سہولیات سے ہی محروم ہے اس دورے جدید میں بھی وڈو کے گورنمنٹ بوئیز فرامری سکول ساجن واغڑ کے بچے امارت نہ ہونے کے باعث چھپڑ تلے تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں اسی حوائے سے آپ کو دکھاتے ہیں دھری بخش نصیرانی کے رپورٹ سنسرکار کی بہتر تعلیم و امرجنسی کی پون کھل گئی کشمور کے درجنوں سکول عمارت سمیت بنیادی سہولیات سے محروم ہے کشمور کے علاقے گورنمنٹ بوئیز فرامری سکول ساجن واغڑا جس کی بلڈنگ سال دوہزار دس کے سہلاب میں بہ گئی تھی سکول کے بچے چھپڑ تلے تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں ہمارے سکول میں تو دیکھ رہے ہیں ایک تو اپنے بلڈنگ کی سہولیت نہیں ہے یہی چھپڑا ہے سردی ہو یا گرمی ہو یہاں ہی پڑھا رہے ہیں یہ اپنی مدد سے اپنے چھپڑا بھی بنایا ہے یہ بینچیں بھی لی ہوئی ہیں اب یہ دیکھو ٹیبل کا آل یہ ہے ہمارے کو بلڈنگ نہیں ہے ہم محنت کر سکول پڑھتے ہیں ہمارے کو بینچ کی سہولت نہیں ہے طلبہ رسادزہ نے وزیع علیہ سن سید مراد علی شاہ سے مطالبہ کیا کہ انہیں اسکول کی ہمارت تعمیر کر کے دی جائے اور بنیادی سہولیات فرام کی جائیں تاکہ بچے بہتر تعلیم حاصل کر سکیں کیمرکین کے ساتھ دھنی بخ نصیرانی جی نیوز کشمور آپ کو بتائیں کہ کیرورپکا گورنمنٹ ہائی سکول رنجادہ میں سپارکو کے زیر احتمام سپیس ویک کا آغاز ہو گیا جس میں سکول کے بچوں نے مختلف قسم کے مارڈلز پیش کی ہیں رپورٹ کر رہے ہیں چودے عبد الرحمان کیرورپکا سپارکو کے زیر احتمام گورنمنٹ ہائی سکول رنجادہ میں سپیس ویک کا آغاز کیا گیا جس میں سکول کے ہونہاں طالب علموں نے سپیس کے حوالے سے مختلف قسم کے مارڈل تیار کیے اس ہفتے میں سات مختلف قسم کے مقابلہ جات بھی کیے جائیں گے پہلے دن سکول میں اسپیس کے حوالے سے طالب علموں نے مادر تیار کر کے سب کو حیران کر دیا تمام تر مادلز بچوں نے اپنی مدد آپ کے تحر تیار کیے جس میں وارٹر راکٹ ڈران راکٹ جیسے مادلز نمائیا تھے ہم نے اناؤنس شیڈول کے مطابق رینج کیا گیا تھا اور اس سلسلے میں آج ہمارا پہلا پروگرام تھا آج ہم نے مادلنگ ایگزیبیشن کی تھی اور ہم نے یہ پورا ویک سپیس کے حوالے سے رینج کیا ہوا ہے سات دن تک جاری رہنے والے اس پروگرام میں طالب علموں کے اندر چھپے ٹیلنٹ کو نکھارنے کا موقع ملے گا جس سے بچوں کو اپنی سلاجیتوں کو اجاگر کرنے کا بھرپور موقع مل رہا ہے پاکستان کی مٹی بڑی زرخیز ہے اور اس میں ذہین لوگوں کی کوئی کمی نہیں دہی علاقوں سے تعلق رکھنے والے ایسے ہونے ہاں تعلق علموں کی سرپرستی اگر حکومت کرے تو وہ اپنے علاقے ملک کا نام پوری دنیا میں روشن کر کے وطن عزیز کو ترقی کی راہ پر غامزن کر سکتے ہیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ چودری عبدالرمان جی ٹی وی نیوز کیرور پکا اور یہاں آپ کو آگاہ کریں کہ اسلام آباد میں تاجروں نے ایف بی آر ہیٹھ کورٹرز کی طرف مارچ شروع کر دیا ہے تاجروں پولس میں ہاتھ اپائی بھی ہوئی ہے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ اسلام آباد میں تاجروں کے احتجاج کے حوالے سے اس وقت مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں اسلام آباد میں تاجروں نے ایف بی آر ہیٹھ کورٹرز کی طرف مارچ شروع کر دیا ہے تاجروں پولس میں ہاتھ اپائی بھی ہوئی ہے اسلام آباد تاجروں کے احتجاج کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ جہاں تاجروں پولس میں ہاتھ اپائی دیکھی گئی تاجروں نے ایف بی آر ہیڈکورٹرز کی طرف مارچ شروع کر دیا ہے اسی پر کہ آپ دیر سا جانیں گے شاہد کو رشی سے شاہد کیا صورتحال ہے اتجاج کی آگا کیجئے گا جی بالکل آج جو ہے وہ تاجر برادری نے ایف بی آر کے نئے ٹیکس لگانے اور اس کے علاوہ شناسکار کی جو شرط ہے اس کے خلاف جو ہے وہ اتجاج کیا ہے اور جو تاجر برادری ہے وہ پور امن طور پر ایف بی آر کے گھراؤں کی جانب جاری تھے تو جہاں پر انتظامیہ نے انہیں روکا اور انتظامیہ اور ایف بی آر کے جو تاجر برادری ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ ہاتھا پائی بھی ہوئی ہے جس کے بعد انتظامیہ نے تمام جو ایف بی آر کو جانے والے راستے ہیں وہ خاردار تار سے لو روک لئے ہیں اس کے علاوہ انتظامیہ نے جو ہے وہ ویٹر کینن بھی منگوا لئے ہیں اور اس کے علاوہ ایف بی آر اور جو تاجر برادری اور پولیس ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ ہاتھا پائی بھی ہوئی ہے سلحال جو ہے وہ تادر برادی جو ہے وہ آپ پار چوکت پر بیٹھی ہوئی ہے تادر برادی کا یہ ضد ہے کہ ہم جو ہے کسی صورت میں بھی ایف بی آر ہیڈ گوٹر تا گھراؤ کریں گے تادر برادی جو ہے وہ چیئرمن ایف بی آر کے خلاف جو ہے شدید نارے بازی بھی کر رہے ہیں شدید نارے بازی بھی کی جا رہی ہے شاہد کوریشی جسے ہی کے ساتھ آزاد آئین سوتھا سم اپنے ناظرین کو بھی یہاں پر ٹیلیوجن سکرین پر بھی دکھا رہے ہیں شاہد سے ایک بار پھر جانے گے شاہد کوریشی مزید نفری بھی کے اسوا کا پولیس کی طلب کی گئی ہے مذاکرات کے حوالے سے بھی آگا کی جگہ تاج برادری کے جی بالکل اسلامباد پولیس کی جانے سے ریڈ دون میں جو ہے وہ مزید نفری جو ہے وہ طلب کر لی گئی ہے اس کے علاوہ ایف بی آر ہیڈکوارٹر کو بھی ہر طرف سے سیل کر دیا گیا ہے اور انتظامیہ کا کہنا ہے کہ یہ جو ہے اسلامباد ایمبیسی روڈ وہ جو دوسرے جو راستے ہیں مین جو شراحے ہیں ان کو بھی بند کیا جائے گا دوسری جانب جو تاجر برادری ہے وہ اپنے رد پر ابھی تک آڑے ہوئے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ کسی صورت میں بھی پیچھے نہیں آتیں گے اور ایف بی آر جو ہیڈکوارٹر ہے وہاں تک پہنچیں گے اور وہاں پر پہنچ کر اپنے مطالبات کے خلاف جو ہے وہ اعتجاد کریں گے جی شاہد قرشید صاحب ہم اپ ڈیٹ کریں کہ ایک جانب تاجر برادری بزد ہے تو دوسری جانب جو ہے وہ ہاتھ اپائی کے بھی کچھ مناظرہ ہم نے ناظرین کو اس وقت ٹیلیفجن سکرین پر بھی ہم دکھا رہے ہیں پروٹیسٹ کے اعتجاد جو کیا جا رہا ہے تاجر برادری کی جانب سے اس کے لائف مناظر اس وقت ٹیلیفجن پر دکھا رہے ہیں ساتھ ساتھ شاہد قرشید بھی آگر کی جگہ کہ اس اعتجاد کے دوران جب ہاتھ اپائی دیکھنے میں آئی تو اس دوران کے گرفتاری ہم بھی عمل میں لائی گئی ہے دیکھیں تو فیلحال تو کوئی گرفتاری جو ہے وہ نہیں کی گئی کیونکہ اس وقت جو تاجر برادری ہے ان کی بڑی زداد جو ہے وہ وہاں پر موجود ہے تاجر برادری کی جانب سے جو ایف بی آر کے ساتھ جو ہیں وہ مذاکرات بھی کیے گئے ہیں لیکن تاجر برادری نے جو ایف بی آر کے مطالبات ہیں ان کو نہیں مانا اس سوالے سے تاجر برادری کا کہنا تھا کیونکہ ہمارے ساتھ پہلے ہی وعدے کیے گا تو کے اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ تقریبا بیچوں میٹنگز بھی کی گئی ہیں لیکن ہمارے مطالبات جو ہیں وہ جو کہ تو ہیں اور دوسری جانب جو وزید اعظم پاکستان ہے اور چیئرمن ایف بی آر ہیں جب وہ سکرین پر آتے ہیں تو جو ان کے بیانات ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ مذاکرات سے بالکل مختلف ہوتے ہیں ایک طرف تو حکومت ہمیں مذاکرات کی میز پر بٹھاتی ہے اور دوسری جانب کہتی ہے کہ شناستی کارڈ اور جو ٹیکس کی شرائط ہیں ان سے کبھی کسی صورت میں پیچھے نہیں عطا جائے گا اسے والے کے ابھی جو تاجر برادری اور انتظامیہ ہیں وہ بازید جو ہیں وہ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں فیلال یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مزید اس میں شدت آتی ہے یا نہیں آتی لیکن تاجر برادری کا یہ کہنا ہے کہ ہم اپنے مطالبات سے پیچھے نہیں اٹیں گے حکومت کو یہ جو ٹیکس کا جو نظام ہے اس کو بہتر کرنے کے حوالے سے ایک دمات کرنے ہوں گے اور تاجروں پر جو ہے وہ فکس ٹیکس آئر کرنا ہوگا ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو مزید جو پولیس کی نفری ہے وہ یہاں پر جو گاڑیاں بڑی بڑی گاڑیاں ہیں پولیس کی وہ یہاں پر پہنچ گئی ہیں جس میں پیچیوں اور سیکروں کی تفضاد میں جو پولیس حرکار ہیں وہ اب پہنچنا مزید شروع ہو چکے ہیں اس کے علاوہ جو انتظامیہ ہے اس میں جو مین شرائے ہیں جو کہ سرینہ کی جانب جاتی تھی اسے بھی بند کر دیا ہے اور دوسری جانب بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ایم بیسی روڈ کو بھی جو ہے خارداروں سے بند کیا جا رہا ہے جی شاہد قرشی ساتھ یہ بھی اپڈیٹ کیجئے گا کہ گزشتہ ہفتے جو وہ کچھ اہم ملاقاتیں بھی ہوئی تھی اور بڑے تاجروں کی جانسزاریں اتمنان بھی سامنے آیا تھا لیکن اب نوبت یہ دکھائی دے رہی ہے یہ سامنے آ رہی ہے کہ اعتجاج جو کہ رکاڈ کیا گیا ہے اور ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں تازہ ترین سو اتحاس ہمیں وقتاں فوقتاں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں لیکن اس وقت تیلویجن سکرین پر یہ لائف مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں شہر اقتدار کے لائف مناظر ہیں جہاں تاجروں نے ایف بی آر ہیڈکورٹرز کی طرف مارچ شروع کر دیا ہے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پینا فلیکسز جو ہے وہ اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ بینرز اٹھا رکھے ہیں ہاتھ میں پلیکارز اٹھا رکھے ہیں اور مارچ کیا جا رہا ہے اس وقت تاجر برادری جو کہ اس وقت بزد ہے مزید ان کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ اگر مذاکرات نہیں مانے گئے مطالبات نہیں مانے گئے تو احتجاج مزید طول بھی پکڑ سکتا ہے اس وقت یہ لائف مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں شہر اقتدار سے جہاں پر تاجر برادری کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے پروٹیسٹ کیا گیا جس میں جو ہے وہ ہاتھ اپائی بھی دیکھنے میں آئی ہے تاہم کوئی گرفتاری جس رہی کے سامنہ نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ گرفتاری میں نہیں لائی گئی ہے لیکن ہاتھ اپائی دیکھنے میں آئی ہے اور جو ہے وہ اس وقت یہ پروٹیسٹ کے مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں اسلامباد میں تاجروں کی جانب سے جو ہے وہ یہ احتجاج کیا جا رہا ہے تاجروں پولس میں ہاتھ اپائی بھی دیکھی گئی آپ سے کچھ دے قبل کے اس وقت یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے تاجروں سکرین پر پروٹیسٹ کی مناظر ہیں جہاں پر جو ہے وہ نارے بازی کی جا رہی ہے تاجروں کی جانب سے اور جو ہے وہ نارے بازی کے ساتھ جو ہے وہ اس وقت مارچ کیا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ اگر مطالبات تسلیم نہیں کیے گئے تو مذاکرات نہیں کیے گئے مطالبات نہیں تسلیم کیے گئے تو یہ احتجاج مزید اس احتجاج میں شدہ تاخت سکتی ہے شاہد قرشی ہمیں تازہ تین سورتحال اس وقت پروٹیسٹ کی ہے ان سے مزید بات کر لیتے ہیں شاہد جس طریقے سے آپ ہمیں اپ ڈیٹ بھی کر رہے ہیں تاجر کے سورتحال سے تاجر برادری کیا موقف اپنا رہی ہے وہ بھی ہم آپ نے آگا کیا یہ بھی بتائے گا کہ گزشتہ ہفتے کچھ اہم ملاقاتیں تاجر برادری کی جانب سے جو ہے وہ کی گئی تھی تو اس میں کافی جو ہے وہ بڑے تاجروں جو ہے وہ ظہار اتمنان بھی ان کی جانب سے سامنے آیا تھا تو اب جو ہے وہ تاجروں کی جانب سے یہ موقف جو کہ سامنے رکھا گیا ہے احتجاج جو کہ اتنا شدہ تخیار کیا گیا ہے تو اس کے پیچھے تاجر برادری کیا وجہ بتا رہی ہے شاہد دیکھیں کہ گزشتہ روز جب تاجر برادری اور ایف بی آر کے دیمین جو مذاکرات ہوئے تھے اس میں بہت ساری جو شرائط تھیں ایف بی آر میں جو ہے وہ مان لی تھی لیکن اس کے بعد جب شبر زیدی صاحب جب بلکل سکرین پہ ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم جو ایف بی آر کی جانب سے جو شرائط ہے کہ شناختی کارڈ والی جو ہے وہ ہم اس سے کبھی بھی پیچھے نہیں آسکتے اور پچاس ہزار روپے کی ٹرانسیکشن پر آپ کو جو ہے وہ فوری طور پر آپ کو شناختی کارڈ جو ہے وہ دینا پڑے گا جس کے بعد یہ مطالبے نام آنے پر آج جو تاجر برادری ہے وہ بلکل سراپہ احتجاج ہے اور اس کے علاوہ انتظامیہ اور تاجر برادری کے درمیان جو جھرپوں کا سلطہ ہے وہ بھی جاری ہے اور ابھی تک تاجر برادری کے جو اجمل بلوچ اور دیگر جو سرکردہ رہنماں ہیں وہ سٹیج برک گامزن ہیں کھڑے ہوئے ہیں اور وہ تقریر بھی کر رہے ہیں اور انتظامیہ سے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ راستہ دیں ہم پورا امن طور پر ایف بی آر ہیڈکوارٹر کا گھراؤ کرنے کے بعد وہاں پر اپنے مطالبات ماننے کے بعد جو ہے وہ واپس چلے جائیں گے لیکن انتظامیہ کے جانب سے ابھی تک روڈز بند ہے اور مزید نفری جو ہے وہ بھی منگوائی جا رہی ہے مرد تاجر برادری کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے جو کاروبار ہیں وہ مقمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں کاروبار سرگرمیہ جو ہیں وہ بلکل بند ہیں تو اس طور پہلے حال میں ہم گزاران نہیں کر سکتے اس حوالے سے حکومت کو جو ہے مسوط جو پیش رفت ہے وہ کرنی چاہیے اور مسوط اقدامات کرنے چاہیے تاکہ ہمارے دوسرے ایک طرف تو کاروبار چل سکے اور دوسری جانب جو ہے وہ ہم اپنا ٹیکس دینے کے بھی قابل ہوں اور فکس ٹیکس آئیت کیا جائے فی الحال جو ہے یہاں پر ابھی تب جو ہے وہ پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ سامنے کھڑی ہوئی ہے دیوار بن کر اور تاجر برادری ایک سیڈ پر جو ہے وہ سرینہ ٹرک کے کل پاس جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں جی شاہد جساہی کے ساتھ آپ نے میں اپڈیت کیا کہ اس وقت تاجر برادری یہ موقف اپنا رہی ہے اور ان کی جان سے ہی کہا جا رہا ہے کہ پرام طور پر ہم اعتجاج کرنے جا رہے ہیں پرام طور پر اعتجاج کیا جا رہا ہے لیکن اس وقت مناظر کچھ اس کے جو ہے وہ برقس ہیں جو ہم تیلیجن سکرین پر دکھا رہے ہیں اس سے پہلے بھی ہم نے دکھایا کہ ہاتھا پائی بھی دیکھنے میں آئی ہے تو اتنی شدہ تخر طول اختیار کر گیا ہے اس وقت یہ اعتجاج تو کیا وجہ ہے کس کی جانب سے یہ ہاتھا پائی شروع کی گئی شاہے دیکھیں جب سہرینہ ٹرک پر یہ لوگ پہنچے ہیں تاجر برادری تو وہاں پر جو ہے انتظامیہ کی جانب سے جانب سے جو بارے ہیں وہ لگا کر جو روڈ ہے وہ بند کیا گیا تھا جس کے بعد جو کچھ تاجران تھے انہوں نے راستہ کراس کرنے کی کوشش کی جس کے بعد جو انتظامیہ ہے انہوں نے اسے روکا اور ان کو پیچھے دھکیل دیا جس کے بعد جو ہے وہ ہاتھا پائی شروع ہوئی اور اس کے بعد پولیس نے انتظامیہ ہے اور اس کے بعد جو عالی حفظران ہے وہ بھی سامنے آئے اور اس کے علاوہ جو تاجر برادری کے عالی الکار ہیں اللہ جو رہنمائے وہ بھی سامنے رہے اور انہوں نے تادر برادری سے بھی کہا کہ آپ خاموش رہیں ذرا صبر کریں ہم ان سے بات کرتے ہیں کیونکہ ہم پور امن ہیں ہم نے کسی کے خلاف جو ہے وہ لڑائی نہیں لڑنی تو لہٰذا آپ جو ہے آپ احتجاج سے اپنا جو احتجاج ہے وہ کرتے رہیں ہم نے افدیار ہیڈکوارٹر کا جو ہے وہ گھراؤ کرنا ہے اور ابھی جو تادر برادری ہے وہ روڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور تکریروں کا سلسلہ بھی جاری ہے جبکہ انتظامیاں جو ہے وہ اپنے کام پر معمور ہے اور تین سے چار جو سیکیورٹی پوسٹے ہیں وہ بنائی گئی ہیں وہ تین سے چار حسار جو ہیں آپ کو دکھائی دیتے ہیں انٹی ترریسٹ سکوڈ کا بھی بڑا عملہ اور ایک کمانڈوز کا جو بڑا عملہ ہے وہ بھی یہاں پر تینات کیا گیا ہے وارٹر کیون کی جو گاڑیاں ہیں وہ بھی سامنے کھڑی ہوئی ہیں اس کے علاوہ بولٹ پروف گاڑیاں بھی انتظامیاں کے جانب سے منگوائی گئی ہیں اور اس طرح جو روڈ ہیں وہ بھی بند کیے گئے ہیں بولٹ پروف گاڑیاں منگوائی گئی ہیں روڈز جو کہ اس وقت بلوک کیے گئے ہیں تاجروں نے راستہ جو کہ کروس کرنے کی کوشش کی جو زوران یہ ہاتھ اپائی دیکھنے میں آئی ہے پولس اور تاجر برادری میں آپس میں یہ جھڑپیں دیکھنے میں آئی ہاتھ اپائی دیکھنے میں آئی اسلامباد کے یہ مناثر ہے جہاں تاجروں کا اس وقت احتجاج جو کہ جاری ہے تاجر برادری کا یہ بتانا ہے کہ ایف بی آر نے شرائط مان لی تھی لیکن چیئمن ایف بی آر شبر زیدی نے جو ہے وہ اس کی نفی کرتے ہوئے جو ہے وہ جس کی نتائج آج جو ہے جس کے نتیجتن جس کے طور پر آج یہ پروٹسٹ ریکارڈ کروایا جا رہا ہے تاجر برادری کی جانب سے تاجر برادری نے اپنا یہ موقف اپنایا ہے اس احتجاج کے حوالے سے اور جس طریقے سے ہمارے نوائند ہیں ہمیں وقتاً فرم وقتاً اس ڈیٹیلز سے آگا کر رہے ہیں تاجر برادری بتانا یہ ہے کہ تاجر برادری اور پولس میں ہاتھ اپائی دیکھنے میں آئی ہے تاجر برادری کے بھی کچھ آرہ رہنواہ اس وقت وہاں پر موجود ہیں تقریر کا سلسلہ جاری ہے نارے بازی کی جارہی ہے اور جو ہے وہ مارچ ایف بی آر ہیڈکورٹرز اسلامباد کی طرف مارچ کرنے کی کوشش اس وقت جو ہے وہ تاجر برادری کی جانب سے کی جا رہی ہے جبکہ تاجر برادری کا یہ موقف سونا ہے کہ ہم پر احتجاج کرنے جا رہے ہیں لیکن کچھ صورتحال اس کے برقس اس وقت نظر آ رہی ہے جو کہ ناظرین کو تاجر برادری سکرین پر دکھا رہے ہیں کہ ہاتھ اپائی بھی دیکھنے میں آئی جب تاجر برادری نے راستہ کرنے کی کوشش کی تو اس وقت تاجر برادری کو روکا گیا پولس کی جانب سے لیکن تاجر برادری جو کہ اپنے مطالبات پر بزد ہے اور تاجر برادری کا یہ کہنا ہے کہ جب تک مطالبات تسلیم نہیں کیا جاتے جب تک مذاکرات اس حوالے سے نہیں سامنے آتے تب تک ہم یہ احتجاج جاری رکھیں گے اور ممکنہ طور پر جو ہے وہ تاجر برادری کی جانب سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس احتجاج یہ احتجاج مزید شدت اختیار کر سکتا ہے یہ احتجاج مزید طول پکڑ سکتا ہے تاجر برادری کا یہ بتانا ہے کہنا ہے اور مظاہرین کی جو ہے وہ خادہ تاریں جو کہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے مظاہرین کی جانب سے خادہ تاریں جو کہ لگائی گئی ہے وہاں پر پولس کی جانب سے اس احتجاج کو جو ہے وہ کنچول کرنے کی اور مظاہرین کو جو ہے وہ کنچول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن لائیف مناظر آپ کو ہم نے اسے کچھ دیکھ پہلے کے دکھائے اور شاہد قرشی جو کہ اس وقت آزتہین صوتحال وہاں پر موجود ہیں دیکھ رہے ہیں ہمیں ابڈیٹ کر رہے ہیں ان سے مزید جانیں گے شاہد بتائیے گا کہ تاجر برادری کے کون کون سالہ رحمہ اس وقت وہاں پر موجود ہیں جن کی جانب سے تقادیل کی جا رہی ہیں اور اب ان کا کہنا کیا ہے اس حوالے سے یہ بالکل اس وقت تاجر برادری کے انجمن تاجران جو صدر ہیں اور اس کے علاوہ آل پاکستان سیکرٹری جو ہیں وہ یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اور تقریریں کر رہے ہیں اور یہاں پر پاکستان کی جو پوری تاجر برادری کی جو تنظیمیں ہیں وہاں ان کے جو نمائن ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اور وہ حکومت سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ یا تو ہمارے مطالبات مانے جائیں یا ہمیں ایف بی آر ہیڈ کوارٹر تک جانے دیا جائے لیکن انتظامیہ کے جانب سے تمام راستے جو ہیں وہ خاردار تاروں سے بند کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ جو دیگر جو شراحی ہیں ریڈ زور میں ہیں وہ بھی بند کر دی گئی ہیں سرینہ ہٹل جانے والی جو تمام شراحی ہیں وہ بھی بند کر دی گئی ہیں اس کے علاوہ ایمبیسی روڈ جو ہے وہ بھی بند کر دیا گیا ہے فیلحال جو ہے انتظامیہ اور جو تاجر برادری ہے وہ ایک طرف بیٹے ہوئے ہیں درمیان میں جو ہے وہ خاردار تار لگی ہوئی ہے اور درمیان میں کافی جو انتظامیہ پولیس الکار اور اس کے علاوہ جو کمانڈوز ہیں وہ بھی کھڑے ہوئے ہیں تاکہ کسی بھی غیر تصلیب وقت جو صورتحال جو پیدا ہوتی ہے اس سے نمٹا جا سکے تاجر برادری کا مطالبہ ہے کہ یہ جو حکومت کی جانب سے بے جا جو ٹیکسز لگائے ہیں گئے ہیں ان میں کمی کی جائے اور اس کے علاوہ پچاس ہزار روپے تک کی جو فیروغ کے حوالے سے جو شناکتی کارڈ کی شرط ہے اس کو بھی ختم کیا جائے کیونکہ اس کی وجہ سے ان کا جو کاروبار ہے وہ مقامل طور پر تباہ ہو چکا ہے مارکیٹ ویران ہے اور ان کے پاس ابھی تک یہ صورتحال آپ پہنچی ہے کہ وہ اپنے مہینے کا خرد جو ہے وہ بھی پورا نہیں کر سکتے اس حوالے سے تاجر برادری نے تقریبا سات اکتوبر کو بھی اسلامباد کا گھراؤ کیا تھا اور نادرہ چوک پر جو ہے انہیں روک دیا گیا تھا اس دن تو جھڑبے دیکھنے میں نہیں ملی لیکن آج جو ہے وہ تاجر برادری جو ہے وہ کافی سیخ پا نظر آتی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں ایف بی آر ہیڈ کورٹر تک جانے جیا جائے تاجر برادری جو ہے وہ چیرمیر ایف بی آر کے خلاف بیچے دین نارے بازی لگا رہے ہیں اور ایف بی آر جو تاجر برادری ہے اپنا تمام تر جو قصور وار ہے وہ ایف بی آر کو ٹھہرا رہا ہے تاجر برادری کا کہنا ہے کہ وزیراعظم ایمران خان اقتدار میں آنے سے پہلے یہی کہتے تھے کہ ایف بی آر جو ہے وہ جو عوام کے ساتھ سارفین کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اس کو جو ہے ہم ختم کریں گے لیکن اب حکومت میں آنے کے بعد جو ہے وہ اسی ایف بی آر کے ساتھ ہی مل کر بیجا جو ہے وہ ٹیکس لگا رہے ہیں ایف بی آر اور وزیراعظم ایمران خان جو ہے وہ خاموش ہے جی اچھا شاہد قرشید دیفنیٹیز کے ساتھ ہم اپ ڈیٹ بھی کر رہے ہیں کہ آج جو تاجر برادری کافی سیکھ پا نظر آ رہی ہے مناظر میں ہم ٹیلیجن سکرین پر ہم نے ناظرین کو دکھا ہے خواہد آتاریں جو کہ پولیس کی جانب سے لگائی گئی تھی اس ہٹانے کی کوشش کی جا رہی تھی تاجر برادری کی جانب سے اساست یہ بھی آگا کہ جیسے جو ہے وہ آلہ رہنوہ جو ہے وہ وہاں پر موجود ہیں تو کچھ کن جو ہے وہ تنظیمیں ہیں کن کونسی تنظیمیں وہاں پر موجود ہیں تاجر برادری کی اور کن تنظیموں کے نمائندگان اس وقت وہاں پر موجود ہیں جی دیکھیں پاکستان میں جتنی بھی تاجران برادری کی تنظیمیں ہیں ان کے نمائندگان جو ہیں وہ موجود ہیں اس کے علاوہ جو اجمل بلوچ ہیں وہ آل پاکستان انجمن تاجران کے صدر ہیں دیگر جو ہے وہ تاجر برادری کی تنظیم کے نمائندگان اس وقت وہاں پر موجود ہے مناظر آپ کو شہر اقتدار کے دکھا رہے ہیں جہاں پر خاردہ تارے لگائیں گئی تھی جسے کراس کرنے کی جو ہے وہ راستہ کراس کرنے کی کوشش کی جو رہی ہے اور احتجاج تاجر برادری کا جو کہ اس وقت شہر اقتدار میں طول پا کر گیا ہے اس حوال سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے لیکن ایک بریک کے بعد